امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ عشق جلیبی محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہے اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک آباد ہیں اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنے خاندانی کاروبار کو اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بال میں دے دیتے ہیں باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے لیکن کافی مایوس ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے دوسری طرح بیلا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے ایک سمجھدار اور مہنتی لڑکی ہونے کے ناتے بیلا اپنے کزن باسم کے روئیے کو نظرانداز کرتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جگڑتے رہتے ہیں چاند تارہ سیریل کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے جو ایک سوٹوئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تانگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے اور نین تارہ ایک دکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں جس سے کشیدہ، مزہکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی سکرپ سے مشغول رکھتے ہیں رمیسہ خان، آشیر وجاہت، ادنان جعفر، سبا فیصل، بحروز، سبزواری، مدیہ افتخار اور ریحان شیخ اس رامے کی باسلاحیت کاسٹ کا حصہ ہے چودری اینڈ سنز چودری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گدھ گھومتا ہے دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتی ہیں شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی سباہت نے اسے مایوس نہیں کیا جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے دوسری جانب سباہت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بال میں چھوڑ گئی تھی پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرت پاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جاننے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے رانیا ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے خالہ امہ کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا ماہیر جو کہ خالہ امہ کا پیارا پوتا ہے ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ماہیر اور رانیا کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باس بنتا ہے ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہیر اور رانیا دونوں کے روئیے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور اقائد کا اثرین و جائزہ لیتا ہے دیرے اسنا رانیا کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزمہ ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے نمبر چار کالا ڈوریا کالا ڈوریا مہنور اور اسفند کے درمیان لاؤو ٹرائینگل پر مبنی ہے جن کا کردار بل ترتیب سنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں اسفند اور مہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینی والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا نمبر تین ہم تم آدم سلطان اور نیہا کتب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں آدم کا بڑا بھائی سرمت ایک پیشاور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور سرمت کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا کتب الدین نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آدم جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بال کے والد کے فرائز کو نظر انداز کیا ہے کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے نمبر دو چپکے چپکے ڈراما نواب خاندان کے بارے میں ہے نواب صاحب کی دو بیویاں تھی نائک پرور اور نائک بخت نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یقصہ سلو کیا اور وہ ملحق کا مکانوں میں رہتے ہیں ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب بلہ جہاں نائک پرور رہتی ہیں دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازیات ہیں کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور کے ساتھ اپنی شادی کے دو ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے دو دو بچے ہیں نمبر ایک سنو چندہ ارسلان جمشید علی اور اجیہ نزاکت علی قزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں ان کے گھر والوں نے ان کی شادی اس وقت کر دی تھی جب وہ بچپن میں تھے لیکن رخشتی ابھی ہونا باقی ہے بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربرا کے دو بیٹے ہیں جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی ما سومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نائمہ سے جیہ کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے جیہ کا خواب ہے کہ وہ بی بی اے کے بعد عالی تعلیم کے لیے لندن سکول آف ایکنومکس میں داخلہ لے ارسل اور جیہ بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مزاہ کرتے ہیں بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیہ کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا ارسل اور جیہ شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے ماسومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ